جہن دوستو جیسا کہ آپ کو پتائے گی جاپان میں اولمپکس چل رہے ہیں اور انڈیا نے 41 سال بعد ہاکی میں میڈل جیتا ہے انڈیا گورنمنٹ سپورٹس کو بھاروہ دینے کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے اس کو دیکھ کر پڑوسی ملک پاکستان اب اولمپکس میں بھی بھارت سے کمپریزن کرنے لگا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے جیولین تھروور ارشد ندیم نے جیولین تھرو کے فائنل میں جگہ بنا لیے اس میں ہی انڈیا کے نیرد چوپڑا نے بھی اپنی جگہ بنا لیے اب پاکستانیوں کی شروع سے عادت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اب وہ نیرد چوپڑا اور ارشد ندیم کو کمپریزن کرنے لگے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ نیرد چوپڑا گولڈ میڈل کے دعوے دار ہیں پاکستان ہر چیز میں انڈیا سے پیچھے ہے مگر پتا نہیں پاکستان میڈیا اپنی جنتہ کو کیوں پاگل بناتی رہتی ہے ویسے انڈیا کو اپنے پاپلوشن اور سائز کے حساب سے اولمپکس میں میڈل ٹیلی بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کرکٹ کے علاوہ ایٹریٹس پر روٹ لیول سے دھیانے دینا پڑے گا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو سائز صاحب پہلے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ عرشد ندیم جو کہ بہت آگے تک ظاہر ہے پہنچ گئے انشاءاللہ تعالی ان سے امیدیں بھی بہت ہیں کہ آج وہ میڈل جیت بھی جائیں گے پوری قوم کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں سب سے پہلے تو ان کی پرفارمنس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا اب تک کہ جو ان کی پرفارمنس رہی وہ کیسی رہی اور کیا ہم امید کریں کہ واقعی آج ہم میڈل جیت جائیں گے شکریہ ادا کریں شکریہ ادا کریں لیکن اکرم سائی صاحب مقابلہ بڑا ٹکر کا ہے کیونکہ بتائے جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو جیولین تھرو میں نیرت چوپڑا ہے وہ بھی کوئی کم اچھا نہیں کھیلتے اور ان کی بھی جو تھرو ہے وہ بڑی اچھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کس طرح کا مقابلہ آج دیکھنے کو ملے گا اور کیا یہ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ نیرت چوپڑا جی جائیں ویسے ہم تو دعا ظاہرہ کریں گے کہ ارشد ندیم ہی جیتے ہیں لیکن کتنا سخت مقابلہ متوقع ہے انڈیا کا جو ایتلیٹ چوپڑا کے نام سے ہے نیرت چوپڑا کیا ہے اور جی تو ان دونوں میں مقابلہ کیسے رہے گا وہ بھی ایک بہت اچھا ایتلیٹ ہے یہ دونوں ایک لیول کے ہیں اور میری سر جیسے میں نے کہا کہ چوپڑا پہلے بھی کبھی اس سے زیادہ بھی کسی کمپٹیشن میں اس نے تھرو کی ہے سمی اللہ خان صاحب ہاکی ٹیم جو بھارت کی ہے وہ کافی آگے تک گئی لیکن ہمارے ہاں جو دستہ گیا تھا اولمپکس میں صرف اس میں ارشد ندیم کی ہی کارکردگی ایسی رہی کہ اب ان سے امید وابستہ کر لیا ہے پوری قوم نے کہ وہ انتیس سال کے بعد ایک میڈل جیت کر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تو کیا وجہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہاکی تو ہمارا قومی کھیل ہے اس کے باوجود ہم لوگ ہاکی میں آگے کیوں نہیں جا سکے دیکھیں جس طرح ہم اگر کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسری فیڈریشنز ہیں اگر ان کے پاس بھی اس طرح سے بجٹ ہو تو ہمارے کھلاری بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اولمپک کے سٹیٹیسٹ اٹھا کر دیکھیں کہ پوری دنیا کے ہم چاہتے تو ہیں ہمارا اولمپک میں میڈل آئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے کنٹریز ہیں یا دوسرے کنٹریز ہیں وہ ایک اولمپک میڈل تیار کرنے میں کتنے پیسے لگاتے ہیں ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ نہیں دس دس لاکھ ڈالر لگتا ہے ایک کھلاری کو تیار ہونے میں اور اولمپک میں میڈل جیتنے میں جرم ہم اپنا بجٹ دیکھتے ہیں یا حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں آگے فڈریشنز کو پیسے دے سکے تو جب ہم اپنے کھلاڑی پر ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوگا ہم اپنے کھلاڑی کو اتنا پیسہ نہیں دے سکیں گے تو مجھے آپ بتائیں کہ ہم کس طرح سے مینج کریں گے اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو حکومت کے پاس بجٹ ہی کم آیا ہمارے سپورٹس بورڈ کے پاس اس کے بعد اس نے اس میں سے آگے فڈریشنز کو دینا ہے فڈریشنز کے پاس اگر فی فڈریشن کی بات کریں تو تقریباً دس سے پندرہ لاکھ روپیہ ایک سال کی گرانٹ ہر فڈریشن کے پاس آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ دس پندرہ لاکھ ایک جو ایک گھر کا خرچہ نہیں ہوتا آپ اس میں سے کھلاڑی کیسے تیار کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ انفرسٹرکچر پر کیا لگائیں گے آپ اس میں تو ایک نیشنل لیول کا ایونٹ نہیں کروا سکتے تو جب ہم اولمپی کی بات کرتے ہیں جب ہم ورڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے ہمارا بجٹ ہم کھلاڑی کو دے گیا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو حکومت پاکستان کو چاہیے کیونکہ دیکھیں میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو پرائیم نیسٹرک سپورٹس مین ہیں انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کی میں یا آپ یا کوئی دوسرا جا کے تو نہیں بتا سکتا کہ جناب سپورٹس میں کیا کیا چاہیے ان کو تو خود اتنا زیادہ اتنی زیادہ انفرمیشن ہے اتنے بڑے لیول پر وہ کھیلے ہیں لیکن مسئلہ یہ رہا ہے ہمارے پچھلے دو تین سال میں کہ ہماری جو حکومت کی پریارٹی ہے وہ سپورٹس نہیں تھی باقی سارے معاملات بہت سارے ڈسٹرک تھے ملک کے